اسلام علیکم ویلکم ٹو عوام کی آواز اور آج عوام کی آواز پی ایسل سپیشل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ریڈ کلر کی ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں سما کی پوری فیملی اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کری ہے اور پاکستان کے بہت بڑے تعداد میں جو شائکین کرکٹ ہیں وہ بھی پی ایسل کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کریں ساتھی ساتھ ظلمی کے بہت سے سپورٹر بھی موجود ہے دونوں ٹیمز جو ہیں پچھلے دونوں پی ایس ایل کی چیمپئنز رہی ہیں پی ایس ایل ون میں اسلامبار یونائٹی چیمپئن رہا پی ایس ایل ٹو میں ظلمی چیمپئن رہا اور پی ایس ایل تھری کے فائنل میں ہم ان دونوں کا ٹاکرہ دیکھیں گے یہ ٹاکرہ کتنا جاندار ہوگا ٹیم میں کتنی تیار ہیں اور ٹیموں کے ذہن میں کیا ہے کھلاڑی کیا سوچ رہے ہیں شائقین کیا سوچ رہے ہیں سیکیورٹی پلان کیسا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ کمز ہوم لاہور میں دو میچز ہوئے اب کراچی میں کئی سالوں کے بعد میچ ہونے جا رہے ہیں اس پر لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ وہ کتنے ایکسائٹڈ ہیں پی ایس ایل کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کونسی ٹیم کو سپورٹ کریں سب سے پہلے میرے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹی بہت ہی خوبصورت بہت پیاری ہماری ایکٹرس سارا علی موجود ہیں ان کے ساتھ ایک انتہائی قداور شخصیت قداور اس لیے کہہ رہوں گے کیونکہ ہائٹ چھے فٹ تین انچ ہے ماننگ شو کے ہوسٹ بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم صرف کرکٹ پہ بات کریں گے اور کرکٹ جو ہے بہت ہی پیشن ہے اور کرکٹ میں ہمارے گھر کے بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے بزرگ کو کیسے بھول سکتے ہیں لہور سے مامو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیا پریڈکشن کریں گے اسلام آباد یونائٹی جیتے گا یا ظلمی اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسلام آباد نے کتنی فتوحات سمیٹی ہیں کون سی فیورٹ ٹیم ہے اور آج کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فائنل جیتنے جا رہی ہے ایک پیکج آپ کے لیے تیار کر اس پر نظر ڈالتے ہیں واپس آگے پھر گیس سے بات کرتے ہیں دیکھئے پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے شیروں کا غلبہ جو ٹیم سامنے آئی ٹک نہ پائے گروپ میچز دس میں سے سات کامیابیوں کے ساتھ یونائٹیڈ سب سے کامیاب ٹیم رہی سلطانز کو دونوں میچز میں شکست کا مزہ چھکھایا لاہور کلندرز کو بھی خوب سبق پڑھایا ایک میچ ظلمی سے ہارے تو دوسرے میں اسے ہارایا گلیڈیٹرز سے بھی حساب رہا برابر کراچی کے خلاف ایک میچ ہارے ایک میر دھول چٹائی پلے آف کالیف فائر میں کینگز کے ونگز کاٹ کر فائنل کے لیے اڑان بھڑ لی جی تو ہماری اور آپ کی فیورٹ ٹیم اسلام آباد کو فیورٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے بہت زبدست وننگ کامبینیشن بنا ہوا ہے اور اس میں مصبا جیسے کول کیپٹن لیکن افسوس کی بات ہے کہ مصبا فائنل نہیں کھیل رہے لیکن ان کی کیپٹنسی تو ہے ان کا ویجن تو ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے سارا بھی سپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد کو اور میں ایک ایڈوانٹیج لے لیتی ہوں کہ پہلے خاتون کو ہنس ملنا جاہیے لیڈیز مرز تمہیں سارا سے پوچھتے سارا اسلام آباد کو سپورٹ کریں وجہ کیا ہے کیونکہ میں بھی اسلام آباد ہوں تو اس لیے سپورٹ کری ہوں میرا شہر ہے اور جب بھی پی ایس ایل آناؤنس ہوئا تھا مجھے ہی تھا کہ یہ بھی اسلام آباد ہی جیتے گا اور اسلام آباد فائنل میں گھر میں منی فرینڈ سے سب سے بہت جنگ ہو رہی ہے سب پیشابر کو سپورٹ کریں اور میں اسلام آباد کو سپورٹ کریں اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اچھا یعنی گھر میں بھی ایک جنگ کا محول ہو رہا ہے ان کو مجھے زید ہے کہ بس میں کیوں اسلام آباد کر رہی ہوں کی تو میں کیا ملے گا یہ بلکل ایس لیے گی یہ بلکل ایس لیے کہ کراچی میں بیٹھ کے آپ کبھی لاہور کو سپورٹ کر رہی ہیں ملتان کو سپورٹ کر لے گی مزے کی بات یہ کہ پی ایس لیے سارا ہمارا ہے اگر کوئی ٹیم ہار بھی جائے تو آپ کہنے گے ایدو جی میری ٹیم سے ہون میں سپورٹ کر رہے ہیں فہیم آپ پی ایس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کون سی فیورٹ ٹیم ہے فائنل میں کیا لگتا ہے کون جی تے گا جیسا سارا نے جواب دیا ہے اس حساب سے میں دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں لاہور کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں ہے فائنل میں بس پاکستان کو پی ایس لیے سپورٹ کر رہا ہوں مگر اسلام آباد اور پشاور کے میچ میں میرے خیال میں پشاور ظلمی جیتے گا پشاور ظلمی جیتے گا اس کی وجہ آپ کے دوست کامران تو نہیں ہے سارے دوست ہیں جو پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے وہ سارے دوست ہیں ایک جیسے ہی ہیں سارے پشاور کی پتہ نہیں کیوں پشاور ظلمی جو ہے مجھے وہ دارن سمی وہ ایک بڑی میرے نزدیک اور پھر اپنا کامران اکمل کی پرفارمنس کی دوسری جانب رونکی ان کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے مگر کامران اکمل جو اپنا ہے وہ اپنا ہے جو اپنا ہے وہ اپنا ہے اور ہمارا اپنا تو اسلام آباد یونیٹیڈ ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی کسی اور کو سپورٹ کرنے کی اپنے کوئی چوائس نہیں بچتی فرا سہی کہہ رہے ہیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ پی ایس لان سے ہی سپورٹ کر رہا تھا مجھے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ اسلامباد کی игра سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر میں نے عدتیا کہ میں ہوں ہوں اور لاہور کو میں سپورٹ نہیں کر رہتا ہوں میں کراچی میں ہوں کراچی کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں کراکو کو دل سے کراکو اور مجبوری میں اسلامباد کی پیجئے دل کی بات کیا کہ اسلامباد کی کراچی kings کے دل کی بات کرتے ہیں وہ لگا کے ونگز بچارے ہو گئے ہیں ٹورنمنٹ سے آؤٹ اور ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگا ہوگی کہ فائنل کراچی میں ہو رہا ہے لیکن کراچی کنگز فائنل میں نہیں ہے لیکن بہرحال ہم ایکسائٹڈ ہے کہ پی ایسل جو ہے وہ کراچی میں اس کا فائنل ہونے چاہ رہے ہیں ایکسائٹڈ ہیں آپ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو کٹ آؤٹس ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں کتنے ایکسائٹڈ ہیں فیس بک پر دیکھا ہے باہر تو نہیں نکلے شوٹ پر دیکھا ہے لیکن شاید امید کافی تھی کہ کراچی فائنل پہنچے گا آپ کو دیکھیں تو سارے کراچی کے پلیئرز کے نظر آئے ہیں کٹ آؤٹس وگیرہا اور مجھے تو فیس بک پہ ایسا سٹیٹس نظر آئے ہیں جو ہمارے دوست اپنے ٹکٹس بیج رہے ہیں جو کراچی فائنل میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی ٹیم ہے تو بھئی اپنا پی ایسل ہے لیکن میرے خواہش تھی کہ کیونکہ کراچی میں پی ایسل ہو رہا ہے تو میں میں سپورٹ کر رہا تھا لیکن ان کے دو مین پلیئرز تو کھیل نہیں رہے تھے کپٹن نہیں کھیل رہے تھے اماد واسیم شاید آفریدی نہیں تھے تو یہ مسئلہ تھا لیکن کھیل بھی رہے ہوتے تو فرق تو کچھ نہیں بڑھتا لی یہ تو ہمجان بھی سلامتا تھا پھر بھی سلامتا تھا پھر بھی سلامتا تھا یہ چیز جو سپورٹرز ہیں وہ سپورٹ کریں بچائید آفریدی کا لیکن شکر ہے کہ فائنل میں نہیں پہنچیا کراچی اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب جیتا تھا کراچی کراچی سے اسلام بات تو ساری میمز آئی تھی کہ سو جاؤ بیٹا نہیں تو رونگ کی آجائے گا تو دوبارہ سامنا کرنا بڑھنا تھا ہم بات کر رہے ہیں کراچی کراچی کنگز کی بات کر رہے ہیں کراچی کنگز کے سپورٹر بھی کل پہنچیں گے سٹیڈیم میں اور میں چاہتے ہوں کہ جتنی زیادہ تعداد میں آپ جا سکتے ہیں کپیسٹی کے مطابع یہ نہیں ہوگے میری بات مانکے آپ دوبارے بھلانگ کے پہنچ جائیں سٹیڈیم میں ایسا نہیں ہے تو جو کراچی کا نیشنل سٹیڈیم ہے بہت پرانا سٹیڈیم ہے بہت ہسٹری ہے اس کی بڑے زبدس قسم کے میچز پاکستانی ٹیم نے دوسری ٹیمز کے خلاف کھیلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے یہاں پر کامیابیوں کا کتنا تناسب رائے پاکستان پرکٹ کے لیے خوش قسمتی کی علامت نیشنل سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ انیس سو پچپن میں کھیلا گیا عمران خان نے انیس سو بیاسی میں بھارت کے خلاف یادگار سپل کر آیا اور ایک اننگ میں سات رنز دے کر آٹھ شکار کیے یونس خان نے اس میدان پر فروری دوہسار نو میں شریلنکہ کے خلاف تین سو تیرہ رنز کی یادگار اننگ کے لیے جاوید میادہ نے نیشنل سٹیڈیم میں سب سے زیادہ سترہ ٹیسٹ میچز میں تیرہ سو تیرہ رنز بنائے نیشنل سٹیڈیم کے اپنی شان ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے پرانا پاکستان میں ایک کرکٹ کا سٹیڈیم تھا اور جس کو کہتے ہیں کلاچی میں نیشنل سٹیڈیم ہماری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ وہ پہلا گراؤنٹ ہے جس پہ جو ٹیسٹ گراؤنٹ تھا جس پہ میں نے کرکٹ کھیلی پاکستان نے نیشنل سٹیڈیم پر تینوں پارمیٹ میں اکیاسی میچز کھیلے بیالیس میں کامیابی حاصل کی بڑا اچھا تناسوب رائے کیاسی میچز سے جس میں سے بیالیس میچز پاکستانی جیتے تو لکی گراؤنڈ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اور جاوید بھائی کو میں نے دیکھا اس ریپورٹ کے اندر جاوید بھائی نے وعدہ کیا تھا وہ یہاں آئیں گے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکے لیکن ہم ان کو ٹیلی فون لائن پر ضرور لیں گے ان کی پریڈکشن بھی لیں گے تو ہمارے مامو جو ہیں وہ بڑی اچھی پریڈکشن کرتے ہیں ابھی مامو سے پریڈکشن ہم نے جانیا ہے مامو سے پریڈکشن لیتے ہیں اور آپ سب کوئی بھی سوال کرسکتے ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مامو موجود ہیں جن کی پریڈکشن بہت زبردست شامل ہوئی ہیں اسلامباد کی وجہ سے اسلامباد ہی میرے دماغ پچھایا ہے وہ ہی سبان سے پسل گیا لیکن لہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مامو ہیں مامو کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی چال کیا کہتی اس کے مطابق کون جیتے گا پی ایس ایل کا زبردست قسم کا فائنل اسلام علیکم مامو یہ جوار اسلام میں یہ بتانے کے لئے بیٹھا ہوں آپ کا انظار کر رہا ہوں میرے سے پوچھیں تو صحیح میں پھر بتاؤں گا تو اس میں جو کل کا جو فائنل ہو رہا ہے اس میں جو روگوں نے کامران اکمل پر لگائی ہوئی ہیں اس میں ساری یعنی ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں کامران اکمل پر لگائی ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامران اکمل کل ایسا نہیں کھلے گا اور اس میں اس کی کار کر دی ویسی نہیں رہے گی جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس میں کافی خرابی کے امکانات ہیں اور کراچی کی کافی امید ہے کہ کراچی جیت جائے گا اچھا اسلام آباد کیونکہ ظلمی ہے نا ظلمی کے ساتھ اسلام آباد ہے تو نہیں ساری ساری نہیں نہیں کوئی مستانی کیونکہ فائنل کراچی میں نا جیسے میں نے اسلام آباد لاہور کو مکس کر دیا اچھا یہ بتائیں کہ کونسی ایسی ٹپ ہے جو آپ دینا چاہیں گے اسلام آباد کو اور ایسی کونسی ٹپ ہے جو آپ دینا چاہیں گے ظلمیز کو اس میں ظلمی کے لیے بڑا بہت زیادہ اپنے پریئرز کی کامران پہ اس پہ زیادہ انسہار نہ کر سب کو ملکے اگر کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جیت جائیں اچھا یہ کچھ ظلمیز کے سپورٹر بھی یہاں پہ ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ کامران تو اچھا نہیں کھیلیں گے تو اب کیا کرے گی آپ کی ٹیم مامو کی لحاظ سے ٹھیک ہو نہیں چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ جو پوری ٹیم ہے اگر کامران اگر اتنی پکی پردکشن ہے تو کامران کو باہر تو نہیں کر سکتے کھیلنا تو ہے اور انہوں نے بیسا کھیل نہیں آئیں گے کوشش کریں بیلکل کھیلیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کامران پہ ہی وہ سارا انہار نہ کریں اپنی سٹیٹیجی پولیسی کو بیتر کرنے تو اچھا ہے مامو اگر آپ یہ بتا دیں کیونکہ کامران اکمل تو پر فارم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ باولنگ اٹیک بہت زوجست ہے ان پر انحصار رہتا ہے پشاور ظلمی کا تو باولنگ اٹیک کل کیسا چلے گا اس سوالے سے کچھ بتائیں اگر آپ باولنگ اٹیک کافی بہتر رہے گا ان کا پشاور کا کافی بہتر رہے گا انشاءاللہ اچھا مامو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد تک دیکھو جہاں تک ہمدردی کا تعلق ہے وہ تو میرا بھی پشاور کی ساتھ ہی ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں گھڑ بڑ نظر آ رہی ہے اچھا مامو آپ کی پھر کی لے رہے ہیں گھڑ پر نظر آ رہی اس کا مطلب ہے اسلام آباد تک اس کا مطلب تو نہیں ہے گھڑ پر اسلام آباد تک اسلام آباد تک جانسے زیادہ ہے مامو یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کون سا پلے رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے زیادہ اچھا کھیلے گا یا جس پر انحصار کیا جا سکتا ہے اسلام آباد کے پر سارے ہی اچھے رہیں گے اور ان کی سب سے اچھی بیٹنگ ہی بہت سے کامیاب رہے گی بلکل اچھا آپ کو پتا ہے کہ سارے ہی اچھے رہیں اسلام آباد کے آپ پھر بھی پشاور کے ساتھ ہیں جی بلکل دل سے پشاور کے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا ہم بلکل مامو کی بات کو بلکل ماننے کو تیار ہے ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اسلام آباد جیتے اور جو کے فینوسناو اور کرکٹ کے فینوسناو سب سے امپورنٹ بات یہ اور وہ لوگ جو گھروں سے نکل کے میچ دیکھنے جائیں وہ مایوسناو اس کے لئے ایک سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے روٹس بنا دی گئے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ رہے ہیں ان کو ایک پیسول میسج جائے کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ سنتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کرکٹ لونگ نیشن ہے تو سالک ہمارے ساتھ موجود ہے سالک سے پوچھتے ہیں کہ روٹ پلان کیا ہے اور سیکیورٹی کا پلان ان کو کیسا نظر آ رہا ہے ہمارے سالک کس جگہ پر ہیں آپ پیسول دس سال کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اس کے لئے انتہائی مرتب مربوط سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں تمام اداروں نے مل کر ایک پورا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اس شہر کو ٹورٹنیمٹ چل رہا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں جو میچ ہوگا اس فائنل کے لئے تقریباً پندرہ ہزار کی قریب سیکیورٹی کاروں کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور سیکیورٹی جی پانچ مختلف لیئرز بنائی گئی ہیں جس کے ذریعے تمام اشائی اسٹیڈیم پہنچیں گے اس سے پہلے ان کی جو پارکنگ بنائی گئی ہے پورا ایک پورا سیکیورٹی نظام بنائی گیا ہے ہم یہ دیکھ رہیں گے سیکیورٹی اداریں انتہائی متحرک ہیں کسی بھی غیر معمول سوری طاحت سے نمٹنے کے لئے اور یہاں پر یہ دیکھ رہیں گے انٹرنیشنل پیس جب جو سے کراچی آئے ہیں سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے یہاں پر ہر جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو لیئرز ہیں وہ مختلف جبوں پر بنائی گئی ہیں ہر جگہ پر سیکیورٹی پوائنٹ بنائے گئے ہیں سپیسٹی جو ان کا روٹ ہے جہاں کرکٹی ٹھہری ہیں جہاں رکی ہے اس کے بعد جو یہاں سے سٹیڈیم جائیں گی اس پورے راستے کو ایک پورا سیکیورٹی چیکپ کے ذریعے گزارا جائے گا کل کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی کا اکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سٹیڈیم کے جانے والے راستوں کو کل صبح آٹھ بجے بند کر دیا جائے گا پھر ان کی سیپنگ کی جائے گی ان کو سیپنگ کرنے کے بعد بیڈی سکوارٹ کے ذریعے کو کلیر کرنے کے بعد دوپیر کو وہاں سے ٹیم کو وہاں سٹیڈیم پہنچایا جائے گا سٹیڈیم پہنچانے کے بعد ان تیموں کو جو ہے سٹیڈیم پہنچنے کے لیے شہریوں کو پانچ مختلف مقامات پر بارکنگ کے ریاض لوٹ کیے گیا ہیں جو وہاں پر وہ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے جو سٹیڈیم پہنچ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں جہاں سے ان کو شیٹل کے ذریعے سٹیڈیم پہنچایا جائے گا سٹیڈیم جانے سے پہلے ان کو مختلف مقامات پر چیک کرنے کے بعد اندر جانے دیا جائے گا اس کے علاوہ جیسے تماشاہی پہنچیں گے ان کے ٹکرز جو ہیں ان کے بارکوڈ سے ذریعے چیک کیا جائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر چیٹنگ کے انسل بھی موجود ہے دو نمبر کے ٹکرز بنایا جا سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو چیک کرنے کے لیے ان ٹکرز کی آتھانٹی سٹیٹی چیک کرنے کے لیے بارکوڈ کا باقاعدہ چاہنٹر بنایا گیا چیک کرنے کے لیے اس کے بعد تماشاہی کو اندر جانے دی جائے گا سالک میرے اور بھی سوال ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ جو گیس پیتھے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو ٹکٹیں ملی ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے کہ بڑ بڑ اسے کمیں تو آپ کی طرف میں پھر سے آتی ہوں مجھے نہیں ملی مجھے نہیں ملی میں گھر بیٹھ کے دیکھوں گا کیونکہ امید نہیں تھی ٹکٹ ملے گی میرے دوست جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں میں اونر بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ گھر میں نہیں دیکھتا نہیں نہیں میں جا رہی ہوں یہ بتا رہے تھے راستے بند ہیں 3-4 دن سے کراچی میں کراچی کے شہری ہیں وہ باقی پریشانی برداشت کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ سہنے کو تیار ہے کسی طرح کرکٹ یہاں پر آ رہی ہے اب دیکھیں نو سال بعد یہاں پر کراچی سٹیڈیم میں باہر آئے ہیں آپ یہاں پر رہتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو باہر جانا ہو کوئی فیملی کے ساتھ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لئے آپ کے بعد صرف ایک راستہ بچتا ہے آپ فلم دیکھ لیں ملے پر آئے ہیں یا کھانا کھا لیں اور کل ایکشلی اصل امتحان کا دیمہ ہے اصل امتحان یقینہ جتے بھی جو لوگ ہیں ان سے صرف یہ درخواست ہے کہ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے اپنے جذبات سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے لیکن جس سبر جو آپ کہہ رہی تھے کہ ٹکٹ ملا یا نہیں ملا مسئلہ یہ ہے ہمیں تو پوچھ لے جائیے اسلام اسلامباری یونائٹیڈ کو سپورٹ کریں کہ پاس ملا یا نہیں ملا کیا حالات میرے والے ہی ہیں دیکھیں میں نے جس سب سے پہلے بھی کہا تھا مجبوری میں سپورٹ کر رہا ہوں اسلامباری یونائٹیڈ کو تو کوئی ٹکٹ نہیں ملا جی ہوتا ہے لیکن جو لوگ لائنوں میں لگے بھی ہوئے تھے جو نی جی کوئیر سرویس یہ لائن والا اشان آپ میری طرف میں کردہ جاتا ہے نہیں جانے میں بھی گیا تھا مجھے کی بات ہے کہ میں بھی گیا تھا میں کوئی گیا تھا مجھے تو بتا بھی لائن لگی کہا ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہوں جو دکھائی دیا مجھے ایک یا دو لوگ تھے جن کو وہ ہزار روپے والے ٹکٹ ملے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا چاہاں گئے ٹکٹ باقی جو چار ہزار آٹھ ہزار بارہ ہزار والے ہیں وہ بھی ہم پوچھیں گے کہ کہاں گئے وہ ٹکٹ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا پاس بھی نہیں ملا میں نے ٹکٹ حاصل کر لیا میں کامیاب ہوگی کل میں میچ دیکھنے بھی جاؤں گی یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں بہت ضروری ہے باقی باتیں بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو عوام کی آواز آپ آج دیکھ رہے ہیں پی ایسل سپیشل کیونکہ فائنل ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان بڑا ہی کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی پی ایسل کے دوران جو آپس میں ان کے میچز ہوئے ہیں بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ ہوئے ہیں اور دھام بریک پہ جانے سے پہلے علی سے بات کر رہے تھے ٹکٹ پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس بچارے کا کیا حال ہوگا جی علی نہیں جانے کے تو ہمارے پاس اور بہت سے راستے ہیں نہیں چھوٹ رہے ہیں اور بہت سے بتانا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ اس دفعہ یہ ہوئے کہ کیونکہ پانچ جنرل انکلوجرز تھے نیشنل سٹیڈیم کے جب بیاں میں میچز نہیں ہوئے تو وہ رینویشن ہوئی درمیان میں پانچ میں سے صرف تین جنرل پبلک کے لیے رہے گئے اور جو دو تھے وہ وی آئی پی ہو گئے ایک ہزار والا ٹکٹ اب والا ہی بولا ہے میں نے ایک ہزار والا ٹکٹ بڑھ آزار کا ہو گیا یعنی دو انکلوجرز میں ساڑھے چھے ہزار ٹکٹ تھے اور وہ ساڑھے چھے ہزار جو جنرل پبلک کے پاس آنے چاہیے تھے ٹکٹ وہ وی آئی پی کے پاس سے لے گئے یہ ایک میرا ایک وہ ہے یقیناً تحفوزات ہے میرے پی ایسل آئندہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آدھا پی ایسل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ عام عوام کے لیے پی ایسل ہونا چاہیے کیونکہ جو بارہ ہزار والے ہیں یہ یقین مانے یہ دوبائی جا کے بھی دیکھ ستے ہیں تو اگر پاکستان میں کروانا ہے تو سستا ہونا چاہیے آپ بلکو ٹھیک ہی آ رہے ہیں تیس ہزار سے زائد لوگوں کے لیے جگہ کل ہے میچ دیکھنے کے لیے اب اس میں سے دیکھیں کم از کم پندرہ سولہ ہزار جو ہے وہ تو اہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو دوبائی نہیں جا سکتے جنہوں نے نو سال سے اپنے ملک میں کرکٹ دیکھی ہی نہیں تو ہمیں پندرہ ہزار دیکھتے اگر وہ پانچ سو انکلوجرز جنرل پبلک کے لیے ہوتے ابھی تقریب انتہ سزار کی قریب جو ساڑھے چھہزار پتاروں نے آپ کو سیڈ سودھا چلے گئے ٹوٹل جو ٹکٹ سزدوا سیل ہوئی ہیں وہ ہی ساڑھے پچھے ہزار کی قریب باقی ساری جو ہے وہ کامپلیمنٹری ہے فرانچائز وغیرہ اچھا مجھے پی سی آر میں کچھ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ لائن پہ اچھا جی بالکل جعوید میاداد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جعوید بھائی دھوکہ دے دیا آج آپ نے مجھے اچھا نہیں کیا جعوید بھائی آپ کو آج میرے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں ہونا تھا لیکن میں پہلے بتا چکی کچھ ذاتی مسروفیت کی وجہ سے نہیں آسکے دس سے بارہ کے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اچھا بتائیں کس ٹیم کو آپ سپورٹ کریں یہ تو مجھے پتا ہے سٹرونگ کونسی ٹیم لگ رہی ہے دونوں میں سے میں تو ابھی دیکھ رہا تھا کہ اب مامو نے آلڈیڈی مامو نے بتا دی اینا ویزل بتا دی اینا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بولوں میں رہی جو آپ کے دل میں آرہا ہے وہ بولے مامو کے پاس تو ایک بہت بہتی تاکت ہے ستاروں کے چال پیگٹ ایک ایسا گیم ہے اب دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کرتی بھی آ رہی ہیں اب انہیں کیا کرنا ہے کہ دیکھیں پیگٹ میں اپورچونیٹیز ملتی ہیں اب وہ اپورچونیٹیز آپ نے کل جو کیا وہ بھول جائیں پیگٹ میں اگر کل کے اوپر جاتا ہے کوئی بھی ٹلیئر یا ٹیم بلکل جاوید بھائی صحیح کہہ رہا ہے کہ جو کرل ہوگا اس کا کرل ہی پتا چلے گا لیکن جاوید بھائی میں یہ جانا چاہوں گا مامو نے کہہ دیا کہ کامران اکمل شاید نہ چل سکے تو ہم ہمیں ذرا آپ یہ بتا دیں کہ جو کراچی نیشنل سٹیٹیم کی جو پچھ ہے اس کا دوبائی سٹیٹیم کی پچھ سے کتنا ڈیفرنس ہے کتنا فرق ہے کامران چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے نہیں دوبائی دوبائی اور یہاں کی جو وکٹس ہیں وہ تقریباً سیم ہیں فلیٹ وکٹس ہیں تو کراچی کے ہمیشہ ہی صرف فلیٹ وکٹس ہوئی ہے اور اچھا مطلب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر در آن اوٹ فیلڈ ہوگی تو دیفنیٹیل فاس بولر کو تھوڑی خواہلپ ملے گی لیکن فاس بولرس کو رونکی بہت بھوتے ہیں تو رونکی آپ کو لگتا ہے کہ کل بھی دھولائی کر دیں کہ درنے والی بات ہے ذرا ان سے بازال یہ تو ہے ہی مارداری کی فیڑٹ مگر دو چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ بڑی فارم میں ہوتے ہیں اور پر فارم کرے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی ہو جاتے ہیں تو فیل پھر آپ کی ایک انیگ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ تو میں ہمیشہ اپنی لائف میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ٹائم پہ وقت پہ جو ہے نا وہ فیل نہ ہو پہ وقت پہ اگر ضرورت ہے اور اس پہ پر فارم کرے یہ پول نیچید ہوتے ہیں آپ کو کانفیڈنٹ ڈیفرن ہوتا ہے اور یہ میچو ہے ناکاوٹ ٹائٹ نا بالکل فائنل ہے جاوید بھائی جاوید بھائی یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں اسلامباز یونائٹیڈ کو ہم تو سپورٹ کرتے ہیں نا دل سے بھی سپورٹ کرے ہیں تو ان کے لئے کچھ پرابلم تو نہیں ہوگا ایسی ویدر کنڈیشن تو نہیں ہوں گی جس میں وہ اس طرح پر فارم نہ کر سکے جیسے دبائی میں کر رہے تھے یا لاہور میں کیا نہیں میں نے سمجھتا کہ کسی قسم کی پرابلم ہوگی کیونکہ کرکٹ جو پلیئر جو ہوتا ہے اس کو ایڈجز کرنا ہوتا ہے اور ایڈجز کرتے آ رہے ہوتے ہیں یہ کھلتے رہتے ہیں سب ساری دنیا میں جا کے کھلتے ہیں اور پروفیشنلز ہیں پتا ہے ان کو کرکٹ کھلی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا آپ کو ایڈجز کر سکتے ہیں حالانکہ دونوں ٹی میں اچھی ہیں اپورچونیٹی کون اٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا مین دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں ٹی میں اچھی ہیں آپ کو چانس ملتا ہے پلیئر کو آن بول کھلنا چاہیے آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر کے چلیں کہ آپ نے کرنا ہے امپروائیز آپ کو کرنا ہوتا ہے جہاں کرنا ہے دب کرنا ہے ایک تائم ہوتا ہے یا تو آپ پہلے پانچ اوڑ یا دو اوڑ میں چانس لیتے ہیں ورنہا پھر اینڈ میں چانس لیتے ہیں اچھا جاوید بھی ایک چیز بتائیں کہ جتنے بھی کھلاری ہیں یہ کراچی میں بڑے عرصے بعد آکے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پاکستانی عوام اتنی ایکسائٹمنٹ اور اس کا بھی کوئی پریشر ہوتا ہے کیونکہ درسل یہ اتنا شورٹ فورمیٹ ہے نا ٹوینٹی اوڑ پتہ ہی نہیں چل کے نا جس پائے مہادھار اور انجورمنٹ کے علاوہ اس پرکٹ پہ آپ کو سوچ لے گا ہی نہیں دیکھیں یہاں جو روکے گا نا وہ سب سے بڑا بے وکف پرکٹ کرائے گا اور جو اٹھا اٹھا کے مارے گا چھکے چل کے وہ بیٹس بیٹس پرکٹ کرائے گا جاوید بھائی ایک اور آپ کے قطعہ کلامی معاف لیکن مامو بھی ہمارے ساتھ ہیں مامو سے بھی آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں گے لیکن میں ایڈوانٹیج لے لیتی ہوں مامو سے پہلے میں ایک سوال کر لیتی ہو یہ بتائیں کہ پرکٹ کی واپسی ہو گئی ہے پاکستان میں بہت اچھی بات ہے اس سے انٹرنیشنل لیول پہ تو ایک بوسٹ ملے گا پاکستانی کرکٹ کو آپ کو کیسا لگ رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے زیادہ کانفیدنس بہال ہوگا ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کا مامو کہوں آپ کو کہ پہلے تو میں بھول جاؤں گا سایدیش باز کو پہلے سب سے بہت چیئرمین جو ہے آپ کی کرکٹ بورڈ کے ان کو اس کا ریوارڈ جاتا ہے اس کی جدنی محنت ہے جو میں نے جکھی ہے بڑی محنت سے اس نے علایو کیا ہے کرکٹ اور بڑے نمبر جاتے ہیں ان کو اور نمبر دو یہ کرکٹ جو ہے بڑی شپریٹس کو آپ کے پلیئرز کی باہر کرے گی یہ بہت بڑی بات ہے اصل تو پلیئرز ہے نا پلیئرز کی جو ہے ساری حمد حوثہ ساری بوسٹ کرے گی اور انشاءاللہ دیکھیں گے آنجا آنے والے میچے میں پاکستان بہت اچھا پرفارم کرے گا بلکل ویسے ہی ٹی ٹوینٹی میں ٹاپ پہ پہنچ چکی ہے پاکستان کی ٹیم اس وقت نمبر وان ہے ٹی ٹوینٹی میں اور انڈیا ہم سے کہیں نیچے ہے یہ بلکل اور یہ آنے والے میچے میں دیکھیں گے کہ لڑکوں کی جو پاورز ہیں یا ان کا جو حوصلہ ہمت ہے وہ اسنی باہر ہوگی کمال کریں گے لڑکے بلکل ٹھیک ہے مامو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں جعوید میاں داد صاحب ہمارے ساتھ تھے جعوید بھائی بہت شکریہ آپ کا 12 بجے کی ٹرانسپیشن میں پھر ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے جیسے ہم اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں چھوٹی سی بریک بھی لینی ہوتی ہے تو ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے پاس بہت سی اچھی اچھی ڈسکشن کے لیے چیزیں بھی ہیں علی بہت اچھا گاتیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے علی سے ہم گانا بھی سنیں گے حالکہ وہ نا نا کریں انکار کریں کہ نہیں 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 لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد واپس آئیں گے یہی سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ٹو پی ایسا سپیشل عوام کی آواز میں آج پی ایسا سپیشل کی اپیسوڈ ہو رہی ہے بڑا انجوائی کریں کیونکہ ہم اکثر قتل و غارتگری کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں چور ڈاکوں کی اور یہ کیا یہ مجھے کچھ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون آگے ہیں ہمارے سما کے گولے پر یہ تو مجھے کوئی وہ دیکھ جانی پہچانی شخصیت لگ رہے ہیں باہی آپ کو کس نے بلالیا کہاں سے آگے ہیں سن رہے ہیں کچھ بھائیہ ڈاک کی ہویا میں ہے ایدھر میں میں پروگرام ہوسٹ ہوں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی یہ کونوں گولا ہے یہ سمہ کا گولا ہے آپ کون سے گولے سے آگے بھائی ہے ہمی موٹسیکل بھی لے آئی ہم ہے ہم گولے سے آیا ہوں کون سا گولا بھائیہ یہ کا لائٹ وورٹ لگا ہے بھائیہ جی 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 یہ کوئی پھرکی لڑا ہے نہیں نہیں یہ کیمرہ ہے اسے یہ کیمرے کے ذریعے ہم اپنے سامنے دیکھنے والے سے بات کرتے ہیں پیکے اچھا یہ پاکستانی پیکے ہے یہاں سے گولوا مجھنا ہے گولوا یہاں سے آنا ہے گولوا اچھا پیکے آپ تھوڑی دے جائزہ لیں حالات کا ہم بھی حالات کا جائزہ لیتے ہیں شویب جیٹ ہمارے ریپورٹر ہیں بہت زبردست ہمیں چیزیں بتاتے رہتے ہیں کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور پی ایسل کے حوالے سے کیا تیاریاں اس وقت کہاں پہ موجود ہیں وہ شویب سے ہی بات کر رہیتے ہیں شویب اس وقت کہاں پر ہیں آپ ایلا سجے گا آپ نے تھوڑا آنے میں یہاں تحقیل کر دی لیکن جہاں پہ ایک ٹرکٹ کا ایکشن جاری ہے جہاں پہ میں موجود ہوں آج ریرسل ہے آخری جو ہے وہ تیاریاں جیکسی جاری ہیں اور کل یہاں پہ لائیو ایکشن ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی ارے واہ شویب آپ نے مجھے تو انوائٹ کر لیا لیکن آپ کے سوائے کسی نے انوائٹی نہیں کیا کوئی چاہتا ہی نہیں میں میچ دیکھنے جاؤں یہ بتائیں ہماری ٹیم کتنی تیار ہے کل کے مارکے کے لیے بلکل بلکل ٹیم کا تو میں بتاؤں گا لیکن پہلے علی آریف اگر سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا دال ہوں علی آریف یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے وہ پاس جس کے ذریعے انٹری ملتی ہے اس نیشنل سٹیڈیم میں یہ کھلاڑی نادر آنے ہے آپ کو پیچھے علی یہ کنند نادر آنے ہوں گے آپ کا دل جو ہے وہ جلاو بھی رہے ہوگی لائی ایکشن لائی ایکشن دیکھ رہا ہوں ہے یہاں پہ شویب مجھے دھوڑا رہے ہاتھ میں آگ رہا ہے لیکن مجھے آپ کی کیپیٹだから بلک یہ دکھیں پی کے کے جو پی کے گھن وہ دیکھ لے کہ ہمارا گولہ پر کیا کیا ہوتا ہے بیراً اسلامبہ یونائٹی کی طر shaping میں چلتا ہوں آپ نے اپنی ٹیم کی بات کی کیمرمن آسو اقبال کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں اسلامبہ یونائٹڈ جو ہے وہ یونائٹ ہے اور سب کا ایک ہی عظم ہے اور وہ عظم ہے چیمپئن بنانا کیونکہ سما بھی چیمپئن سے کم بات نہیں کرتا اسلامبہ یونائٹڈ نے بھی جو پرپارمنس دی ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ دی ہے آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ آج ٹروفی کی انویلنگ یہاں پہ ہوئی سیرمنی دونوں کیپٹن تھے تو سیمی نے ٹروفی اٹھائی اور ایسے اشارہ کیا ٹروفی اور ایسے اشارہ کیا کہ ٹروفی میری ہے تو کیپٹن کول مزبا ہمیشہ کی طرح بڑے دھیمے لے جے میں ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ سیمی جو ہے وہ کہنے ٹروفی میری ہے تو کیپٹن کول نے کہا گراؤنڈ میں دیکھ لیں گے تو یہ ہوتی ہیں چیمپئنز یہ ہوتی ہیں واریئرز جو میدان میں جا کے جنگ جیتے ہیں باتوں سے نہیں جیتے تو اسلامبہ یونائیٹڈ بھرپور تیاری کر رہی ہے ان کے بندے باتیں یہ بتائیں کلزنگ سیریمین کے میش کے ٹیمنٹ کے علاوہ شوٹ کھیلا شویف آپ بات سنیں وہ باتوں سے نہیں پہنچی ہے خیل کے پہنچی ہے غلط بات کر رہے ہیں آپ آپ غلط بات کر رہے ہیں دوسری ٹیم بھی کھیل کے پہنچی ہے فائنل تک باتوں سے نہیں پہنچی ہے پھر مردے کی بات سنیں پھر میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا اس کا جواب دے دوں گا اس کا جواب میں دیتا ہوں لیکن پہر مردے کی بات سنیں فائنل تک نے سکس کھیلا تو یہ سامنے سٹیج نظر آ رہے ہیں میرے کیمرا میں سٹیج دکھا رہے ہوں گے جہاں پہ کل میوزک کا تڑکہ لگے گا یہاں پر ڈانسر رہیرسل کر رہی تھی اس بیچاری کو آ کے گیند لگا تو یہ ہمارے کھلاڑیوں کے عزائم ہے کہ کل وہ تماشائیوں میں بار بار گیند بھینکیں گے اور بتائیں گے یہ تو ہمارے کچھ کو چھوڑنے کی باتوں زیادہ لیکن کچھا کروڑ کا وہ حصہ ضرور بن سکتے شوید آپ سے یہ جاننا چاہو گا کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ کلی پر فارمنسز ہونے والی ہیں تو یہ بھی ذرا بتا دیں کہ کل کون کون پر فارم کرنے والا ہے اچھا بھئی چیز فائز کر لے پیس میڈائی فند کر لے کسی ڈانسر کا کندے پر ماننے سے کسی مولانا کا سرف آڈلی سے محش نہیں لی لیکن لیکن یہ بتا پڑے گا کہ انور علی کے چار چکے ہاں بالکل انور علی کے چار چکے بھول گے بھول سکتے یہاں پہ رونکی ہے یہاں پہ حسین طلت ہے یہاں پہ ڈومینی ہے یہاں پہ تو دسوے نمبر تک باری کرنے والے ہیں بہت چوکے چکے مارتے ہیں بالکل بالکل شوید بہت مزدار محول ہے اور اس وقت سٹیڈیم کو دیکھ کے مجھے بڑا مزا آرہا اور آپ سے بہت جیلسی ہو رہی ہے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ کاش آپ یہاں اور میں وہاں پہ ہوتی ہیں اور مامو نے کہہ دیا کہ اسلام آباد جیتے گا اور پیکے ہمارے ساتھ موجود ہے شویباب ہمارے ساتھ رہے زرہ پیکے سے جانتے ہیں آپ کو سپورٹ آپ کو پتہ ہے پی ایسل کیا ہوتا ہے بہا ہاں ہم کا پتہ ہے ہم تو دوبائی گولا سے ہوں اچھا کیا دیکھا دوبائی گولا ماں ایکا پی ایسل کو سپورٹ کیا پھر ہواں سے بھائی لاہور گولا گیا پھر ہیانا سے دو ہی دن پہلے ہم کراچی گولا آیا ہوں اچھا اچھا ابھی انڈیا گولا کو دیکھا اوپر سے کہیں کہ کوئی جیلسی ہو رہی ہے کوئی وہ دیکھ کے پی ایسل کو چپ کے چپ کے جل رہے ہیں ہمارا ایسل کو بہت جلتے ہیں اور بھائی ہم تو پاکستان گولے کا ہوں ہم پی ایسل کو سپورٹ کر رہا ہوں پی کوا بھائیے ایک بات بتاؤ یہ پی سلوہ اور ڈی سلوہ انہوں پی کشی لے رہا ہے ایرے پی نیرے بھائی ہم کہا یہ پی سلوہ اور ڈی سلوہ میں کیا فرق ہے پی سلوہ یہ ہے ہمرا لیگ ہے پاکستان شپر لیگ یہ ڈی سلوہ تمہارا لیگ ہوگا پتہ اسے سب ہے جان بوش کے ہمارے پینگ گا ایا میں بتا رہا ہوں یہ مشکوک باکڑ نے پکڑا وہ چلت مرمی کا ذکا ہے Vielen whatہ موٹ vinegar پانوا گیا پانوا گاتت پڑیا ابوا اس کے گوھلے دن کی مvoias جلدی سے موائل سے نئے چمہ کی عادت نہ پڑھیں گے ہمارا رومت مارا ٹوری ہو گیا بھائی ہاں وہ کیسا ہے تمہاں ٹلوائد ہو اللہ چل میں آنا پی کے یہ پھرکی لے رہے ہیں نا سارے سب سے اچھی میں ہوں اچھی ہوں نا میں سب سے ہاں بھائی پیشن بھائی 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 مجھے یہ بتائیں پی ایسل کا فائنل ہو رہا ہے اسلام آباد اور پشاور ظلمی کس کی جیتا ہے بھائی کہ پشاور ظلی میں ہمرا جوچ ہے کامرانببہ وہ ہے بھیauftگل جي س Ryan Sammy اب تو خان ہو گیا ہے وہ گرہ بھائی وہ پشاور غولا کا ہے اس کی بھاس組ہ ہمیں تارکا اسمیں آیاں کیا TY событиیں اس نے بھی بھاس اٹرززززجزسم پر پر شدا ماری ہیں اس نے پستو پستو بھول تم پیتے کا کون اسمانی نا سرکتے کا에요 اس نے کہا کہ عرا اسم جلد ہوں بھائی ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں ٹیم ہے بہت اچھا ٹیم ہے بھائی کہ دونوں ٹیم ہے کہ بیٹرین ہے نا ان شب کا بیٹرین ہے پھول چارج ہے اچھا کامرانوہ کتنے چھکوا مارے گا کل بھائی ہم کامرانوہ کو ہم نہیں جانتا اچھا پیکے ابھی ہم آپ کو آپ کے گولے پر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں ہمارے پیکے کو ابھی جانا ہے گولے پر لیکن انہیں سما کا گولہ اتنا پسند آیا ہے کہ وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے طرح پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو کیا مشورہ دیں گے اور کیونکہ کراچی میں تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ فائنل ہونے جا رہا ہے اور بہت زبردست فائنل ہوگا اور جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی انجوائے کریں اور دعا کریں گے کرکٹ جو ہے واپس ہمارے بطن میں آج اے جیسا کہ ویسٹ ان ڈیس کی سیریز بھی آ رہی ہے تو سب سے پہلے سارا جو کہ زرہ کم بولی ہے یہ مرد حضرات نے بولنے ہی نہیں دیا کہتے ہیں لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ میت ختم ہو گئی ہے جی سارا جی میں کیا بولو بتایا اس لیے نہیں بولنے دیا نہیں ہماری ٹیم کو کسی کی مشورے کی ضرورتی نہیں ہے وہ بہت اچھا کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ جی جو پشاور ظلمی ہے ان کے لئے بہت اہم مشرہ کہ وہ سما ٹیوی مت دیکھیں ورنہ بہت زیادہ پریشر میں کھیلنا پڑے گا دیموتیویٹ ہو جائے گا اور دوسری ٹیم ہے جو اسلام آباد انہیں صرف سما ٹیوی لگانا ہے بلکل علی جلدی سے اچھا جی ہماری انشاءاللہ ٹیم ویسے ہی جی جائے کہ مشورے کی ضرورتی ہے اور ایک جناب ہے وہ کراچی کنگ سے کچھ لگتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کل سارے بلو شرٹ پہن کے آئیں کوئی بات بنی نہیں ریڈ پہن کے آئیں گے گیلو پہن کے آئیں گے بلو ملکلی پہنے گے ہماری بس ٹائم بلکل ختم ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کیسے گزرائے عوام کی آواز سے ہم اجازت چاہتے ہیں لیکن کل آپ کو ٹرانسویشن میں ملیں گے